دیکھ سوٹو جی آپ کا بہت بہت دنیواد ہے جو مجھے نردلی ایمیلے کو پس دے پر آپ نے بولنے کا موقع دیا اور آپ جیسے باسن ہم نے گورڈنر شاہب کا سنا اس سے سرکار کی پولیشیوں کے بارے میں پتا چلا ان میں بھی بہت اچھا لگا جیسے کہ اس میں بتا گیا تھا کہ جو سیٹ ایٹ بچہ پاس کر لے گا بیروزگار رہے گا دو سال تک اس کو نو ہزار روپے ماسک پتہ ملے گا یا اس میں بتا گیا کہ گریب پریوار کی بیٹی کی شادی میں جو ایک لاکھ ایک جار کی پولیشی ہے اس میں بھی پچھترہ ہزار روپے ایڈوانس اس طرح کی کافی جو باتیں سنی ابھی آپ نے گورڈنر شاہب کے باشن میں اس میں سرکار کی پولیشیوں کو بہت اچھا لگا اور میں ابھی جو ہمارے ہلکے بادوگڑ میں ڈسٹک جججرز ہیں ابھی ہم جب الیکشن میں تقریباً چار پانچ کنڈیڈیٹ فائٹ کر رہے تھے ایک جیسے ہی اس میں ہمارے بادوگڑ ہلکے نے مجھے 47% ووٹ دے کر کے آپ کے بیچ میں جو بھیجا ہے وہ اس کے لیے میں اپنی طرف سے بھی اپنے ہلکے واسیوں کی طرف سے بھی میں ابھی جو اپنے پورے ہلکے کے گاؤں میں سہر میں دنیاوادی دورے کرنے گیا تو جتنا لوگ مجھے مجھے بدائی دے رہے تھے امیلے بننے کی اتنی ہی اس سے بھی جیادہ مجھے بدائی دے رہے تھے کہ آپ نے جو بی جے پی کو سمرتن کیا ہے اس کے بعد آپ کو امیلے بننے سے بھی جیادہ بدائی ہے بی جے پی سرکار کی پولیسیوں کو آج جن جن بہت پسند کر رہا ہے بلکہ یہاں تک بھی کہہ دیا کئی ساتھیوں نے تو کہ جو کئی جگہ سن لیتے تھے کہ پندرہ لاکھ موڈی جی کے کم ملیں گے کئی لوگوں نے بولا کہ میرا بیٹا لگیا ہے میری بہو لگی ہمارے تو پندرہ لاکھ روپے آگے ہیں مطلب آج جنتا واقعی آج جنتا واقعی میں بادلگر ججر ڈسٹک سے جو چن کے ویجا ہوں آپ کی سرکار سے بہت خوش ہے اور آنے والی سمیہ کے لیے جنتا جو پچھلے سالوں میں آپ نے ایک ایک جن ہیت کے لیے آم آدمی کے لیے بگر بید باؤ کے لیے جو آپ نے کام کروائے ہیں اسی دشاہ میں آگے بھی کام کی آسا پبلک آپ سے کرتی ہے میں ابھی کچھ کام اپنے ہلکے کے بھی آپ سے تھوڑا بتانا چاہوں گا ویسے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میرا ایک مہینے کا ایکسپیرنس راہ ہے ایک ایج ایم ایم ایل اے وہ بہت سارے کام تو ایک میرے کہنے سے ہی پھٹا پھٹ کام ہو گئے ہیں پر پھر بھی کچھ ایسے کام ہے جیسے ہم میرے لیول کے نہ آئے وہ آپ نے تھوڑا اس پر سنگیان دینا پڑے گا جیسے ہم دلی سے بادوگڑ میں انٹری کرتے ہیں اور جہاں سے بائی پاس شروع ہوتا ہے لیفٹ سائیڈ میں ایک دس بارہ ایکڑ میں دلی سے آئے ویسٹ یہ چپل جوتی کا کچھرا ویگرہ کا یہ کتنا بڑا گوڈاؤن بن گیا ڈم بن گیا ہے جس میں بار بار کئی بار آگ لگی ہے اور آگ لگتے ہیں پیچھے سی تو بادوگڑ کا ایکیو آئی پانسو درج کیا گیا ہے وہاں پہ ماحول بہت زیادہ خراب ہے کرپا کر کے اس دم کو بند کروایا جائے ایک اسی کے ساتھ جہاں ہم اپنا سپنا دیکھ رہے ہیں کہ بادوگڑ گیٹویو ہریانہ ہے جیسے ہم بائی پاس پہ چلتے ہیں اس الیکشن کے سمیہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ پروپٹی ڈیلروں نے وہاں پیسٹ ستر اکڑ زمین بائی پاس کے بلکل ساتھ میں بال اور چوک پر ایسی اکھٹی کر لی ہے اگری کلچر لینڈ کے نام سے اس کی نو سی ایسیو کروالی ہی ڈی ٹی پی بھی بھاگ سے اور وہاں پر مٹی کے روڈ بنا دی ہے اور بولے والے لوگوں کی وہاں اپی ڈیوٹ پہ سیل پچیز شروع ہو گئی ہے کرپا کر کے اس کو ایک بہت بڑا سڈی انتر ہے اس کو قانون کے حساب سے اس کو روکا جائے اور جو مٹی کے روڈ بنا کر کے بہت بڑے لوگ وہاں پر جاڑ میں پستے رہیں گے اور آنے والا جو بادرگڑ کا ایک اچھا سپنا ہے کس طریقے سے بادرگڑ کا پلان کیا جائے وہ سپنا خراب ہو جائے گا کرپا کرپے اس پر دیان دیا جائے اور میں یہ دو تین میرے پوائنٹ ہے ان کو ایک ایک کر کے کرپا تھوڑا ہاں دیان دے لیں آپ کی بڑی کرپا ہوگی ایک تو اس کے ساتھ ہی ہمارا سہر بادرگڑ کافی بڑا سہر ہے اور آپ جانتے ہیں بادرگڑ سہر ایک کماؤ کوت ہے سرکار کا بہت بڑا انڈیسیل ایریا ہے اور اس سہر میں بجار بہت بڑا بجار ہے کئی روڑوں پہ بجار ہے کئی بھی ساروجنک سوچالے نہیں ہیں میں نے کمیٹی میں بھی ایس جیم صاحب سے بھی ہر جگہ ہر طریقے سے بات کرنے کی کوشش کری ڈی سی صاحب سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی جگہ پروائیل کروا دو جگہیں کئی بھی نہیں مل رہی جگہیں مل رہی ہے تو لیز پر مل سکتی ہے تو کرپا کر کے اگر یہ پراؤزان سرکار کے طرف سے ہو جائے تو دس سے سوچالے سیار میں ہونے چاہیے جو اگر لیز پر لینے کی کوئی سکیم بنا دے تو آپ کی میروانی ہوگی اسی کے ساتھ آپ وہیں جہاں میں بائی پاس پر بات کر رہا ہوں کہ لیفٹ سائیڈ میں ڈیمپ ہو گیا ہے کچھرے کا اس کے نیکسٹ پروپٹی ڈیلوں نے اپنا کبجہ سروع کر دیا ہے اس کے رائٹ سائیڈ میں سیکٹر کے نائن سیکٹر نائن اور نائن اے ہے بائی پاس کے رائٹ سائیڈ میں وہاں سیکٹر نائن اور نائن اے کے سبھی گھروں کے سبھی مکان مالکوں نے انانسمنٹ کی پہلے بھی پیمنٹ کر چکے ہیں کوئی دو لاکھ روپے کوئی ساڑھ تیر لاکھ روپے ایز پر ایریا اور ان لوگوں کا پھر سے ہی رانسمنٹ کا نوٹیس آیا ہے وہ بار بار لوگ مجھے یہ مانکہ آ رہے ہیں کہ اس کی چل جائے گی بار بار لوگ مجھے اکھٹے ہو کر کے سیکٹر واسی کیونکہ میں بھی اسی سیکٹر میں رہتا ہوں ہر لوگ مجھے کئی بار نوٹیس وہ دیکھے گئے ہیں اپنا گیاپنا کرپا کرپیس پہ دیان دیا جائے اور سر اسی کے ساتھ بہادرگر سیر میں جو ریلیوی لائن ریلیوی لائن کے دوسری طرف تقریباً تقریباً ایک سوہ لاکھ آدمیوں کے آبادی ہے اور اس پر تین فاتک لگتی ہیں برائی روڑ نیجامپور روڑ اور چھوٹو رام پارک آن ریکارڈ چاہے بادرگر کی سیر کی جنسن کیا ڈائی لاکھ ہو لیکن آف ریکارڈ انڈیسٹل ایریا ہونے کے کام کم سے کم پانچ لاکھ کی آبادی آج ہے تینوں فاتکوں پر اتنا نمبر نمبر جام لگ جاتا ہے پندرہ پندرہ بیس بلنسپنٹ فاٹیک بند ہونے پڑتی ہے ایک لئے لا جا رہی ہے ایک جا رہی ہے کوئی ماں لگا دیا اور پھر وہ جام سل جانے کے ستھیتی ایک دم بینکر جام ادھر سے بھی کلا گیا ادھر سے آ گیا تو کرپا کر کے ان تینوں فاتکوں پر آرو بھی کا کوئی راستہ نکالا جائے اور اسی کے ساتھ پھر ایک ہمارے یہاں جیسے کہ میں نے بتا کی بڑا انڈسلی ایریا ہے اور آف ریکارڈ بہار کا مزدور آدھی بہت زیادہ آ گیا ہے اور وہاں پر پانی کی سمشہ پانی جتنا پہلے سے ہی تھا اتنا ہی ہے تو کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے کہ اس ایریا میں ہمارے ایریا میں پینے کے پانی کے لیے نیرو میں اس کی جو قوانٹیٹی ہے وہ بڑے اور ساتھ میں بادرگوڑ جو آپ کا لاسٹ ایریا ہو گیا ایریا نے کہا وہاں میرے بھی گاؤں پڑھتے ہیں اس سائیڈ میں بلکل لاسٹ چور پہ نیرو میں کھیتوں کی بجائی کے لیے کھیتوں کا پانی آج کل نہیں آ رہا ہے بہت سارے سالوں سے کیرپا کر کے اس نیرو کے پانی پر بھی دیان دیا جائے اور جی ساتھ میں اگر ہو سکتا ہے تو کئی سکولوں میں جیسے میں گیا ہوں سکولوں میں چوکیدار کی اور چپراسی کی یہ کمی ہے اگر اس کے بارے میں بھی کوئی کچھ آپ لکھیت میں دے جی یہ بھی ہو جائے اور جی ساتھ میں ہمارے یہاں جو بیڈیو صاحب ہیں ایک ہی بیڈیو کے پاس بادلی بھی چجر بھی اور بادرگڑ بھی ایک ہی بیڈیو کے پاس تین تین بلوک ہیں اگر اس پر بھی دیان دے کر کے یہ الگ الگ بیڈیو دیے جائے تو ایک سسٹم تھوڑا اچھا رہے گا بہت بہت دنے بعد آپ سبی کا نمشکار جی